موسیقی برکبات سواگت ہے آپ کا اور ایک نیا مددہ آپ کے سامنے ہے 36 قرمے مسئلہ کوئی بھی ہو آج کل وشیش اہمیت رکھتا ہے راجنیتی میں پرانے گڑے ہوئے مردے اکھارنے کا چلن اس راجی کی سیاست میں لگاتار چل رہا ہے یہاں ہر نئے مددے کے ساتھ پرانے معاملوں کو کچھ استہاں سے جڑا جاتا ہے کہ ہر مددہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو بھوپیش پگھیل پر زمین گھوٹالے کے آروپ لگے جوگی نے سی ایم سے معاملے کی شکایت کی سرکار نے جانچ بیٹھائی اور جب اس جانچ کی رپورٹ آئی تو بھوپیش پگھیل بیداد ثابت ہوئے یہ لگا کہ یہ کلین چٹ نکائے چناف سے پہلے پگھیل کے لیے کسی بوٹی کی طرح کام کرے گی لیکن پگھیل جب میڈیا کے سامنے آئے تو آج سے لے کر عتید تک کے سارے مددے ایک ساتھ ہوا میں تیر گئے کچھ سوالوں اور کچھ جوابوں کے سہارے اب یہ تینوں ہی پارٹیاں دوہزار اٹھارہ کے لیے زمین تلاش نہیں ہے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں 36 کڑ میں ان دنوں ہر مددے پر سیاسی سنگرام کے حالات بن رہے ہیں 36 کڑ کانگریس کمیتی کے ادھیاکش بھوپیش پگھیل کو جیسے ہی کچھت زمین بھوٹالے میں کلین چٹ ملی ویسے ہی وہ عجید دوگی پر پرس پڑے کلیکٹر سے پرمیشن لیے ہیں اس سے اسپسٹ ہو جاتا ہے کوئی آدواشی نہیں ہے تو بتائے وہ کس جاتی کا ہے اور پردیش کو اتنے سال تک گمراہ کیوں کر رہا ہے اور آدواشی ہونے کے جو لاب ہے اس کو کس پڑا سے لے رہا ہے ہم نے نوٹس دیا ہونے نوٹس کا جواب نہیں دیا ہے اب سرکار نے جانس کر لی اب بھی معافی مانگ لی سارو جنیک روپ سے کیونکہ مگھیل کے خلاف جانس کی مانگ اور شکایت جوگی نہیں کی تھی لہٰذا مگھیل بھی بولے کہ جوگی کی جانسی کے مامدے پر جانس کیوں نہیں ہوتی اب رمان سنگی سے میں کہنا چاہوں گا کہ جتنی تک پرتہ سے میرے اور میرے پرواہ کی جمین نپوائی جبکہ ہم نے وہ کوئی سوچنا بھی نہیں دیا تھا ایسی سکی میں عجیب جوگی جی کی جانسی کے ماملہ بھی اتنی تک پرتہ سے آپ جانس کرائیں جانس کی جلدبازی کو لے کر پیش کے نشانے پر سرکار بھی رہی انشا کی جانس میں اتنی دیزی دوسرے ماملوں کو لے کر کیوں نہیں رہتی جانس تو انتاگر ماملے اور سیم کے بیٹے کے ودیش میں ہاتھوں کی بھی ہونی چاہیے انتاگر ٹیپ کانڈ کا جب آپ جانس کرنے کے لیے عجیب پون دے کے وائس سیمپل لینے کے بات کر سکتے ہیں وائس سیمپل دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو پھر اپنے دماغ کے وائس سیمپل کیوں نہیں کراتے ہیں اپنے دوست اور دوست بیٹے کے وائس سیمپل کیوں نہیں کراتے ہیں آپ کے لرزہ بیان دے دیتا ہے میرا کوئی کھاتا نہیں ہے اپنے بھر سے تھوڑی ہوگا پھانے میں پھائیار کر رہی ہے آپ کے آپ کے نام سے آپ کے پتے سے کس نے اپنا پتہ دیا ہے کیوں جات نہیں کراتے ہیں بھوپیش بھگیل کے آروپوں میں چل کی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس بار آروپ سیجھے طور پر انہی پر لگے تھے کچھ دن پہلے ہی پورو سیم اجید جوگی اور پورو منطری ویدھان مشکوہ نے بھوپیش بھگیل اور ان کے پریبار پر قرود دیہ میں زمین کب جانے کے آروپ لگائے تھے ویدھان مشکوہ نے مکہ منطری روان سنگھ سے ماملے کی لکھت شکایت بھی کی تھی جنرم درشن میں پورو دیہ کے کچھ گرامینوں نے بھی سیم سے ماملے کی شکایت کی تھی اس ماملے کو لے کر رائیپور میں پردرشن بھی ہوا تھا ماملہ سامنے آتے ہی سرکار نے ماملے کی جانچ کرائی راجس ویبھاگ نے جانچ میں نئے سرے سے زمین کی ماپ کرائی جس میں بھوپیش بھگیل پر لگائے گئے آروپ جھوٹے ثابت ہوئے جانچ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوپیش بھگیل زمین پر قبضہ نہیں کیا آروپ تھے کہ بھگیل نے پٹے کی زمین پر قبضہ کیا لیکن جانچ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرود دیہ گاؤں میں پٹہ وطرن یوجنا کے تحر پٹے بانٹے ہی نہیں گئے 36 کر میں نکائے چناب سے این پہلے ملی سکرین چٹ کو جو گی کھیمہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے 36 کر جنرسہ کانگریس کا کہنا ہے یہ تو بی جے پی اور بھگیل کے بیچ ڈیلنگ کا حصہ ہے اور وہ اس ماملے کو کورٹ میں لے جائیں گے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ سرکار جانچ میں بھیکتی نہیں دیکھتی جانچ پوری ایمانداری سے ہوئی ہے اور نتیجہ سامنے ہے ڈاکٹر رمن سنگھ جی کی سرکاہ سچی باتوں پر چلنے والی اور راستر ہیت میں پردیش ہیت میں جنتہ کے ہیت میں جو کام ہونا ہے وہ کٹی راجنیتک مہمانستہ یا کسی سے سمبندوں کو نبھانے کے آدھار پر راجنیتی ہے اس آشن نہیں کٹی اسے بہت دسپسٹ ہو گیا کل میں آکر اس جانچ ریپورٹ کے بعد بگیل کھل کر کھیل رہے ہیں تو جوگی اور سرکار کو کوئی ٹھوس جواب نہیں سوچ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ مددہ کورٹ میں بھی جائے اور معاملے پر سیاست جاری رہے لیکن آج کی تاریخ میں اس مددے کے سہارے تینوں ہی پارٹیاں اپنے اپنے حصے کی زمین تلاشنے میں ضرور لگی ہوئی ہیں دیویش تیواری کے ساتھ سدیب ترپاٹھی دی میڈیا رائیپورٹ اور آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں بہت خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ رائیپورٹ سے جڑا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے بدھائک ہیں آپ بہت بہت سواگت ہیں سندرانی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ کرنمائی نائک جی اس وقت جڑی ہوئے ہیں پردیش پر وقتہ ہیں کانگریس پارٹی کی کرنمائی نائک جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور ساتھ ہی نتن بنسالی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وقتہ ہیں جنتہ کانگریس ستیس کل کے بہت بہت سواگت ہے نتن جی آپ کا بھی سب سے پہلے نتن بنسالی جی سوال آپ سے یہ عاروپ آپ نے لگائے تھے بہت ایسا لگا کہ سنسنی خیز عاروپیں سرکار نے جانت کر آئی پاک صاف ثابت ہوئے بھوپیش بگیل کیا صرف آپ نے یہ سیاسی بجوں سے عاروپ لگائے تھے جی نہیں چودہ عدی واسی جو رائپور آنے کے بعد جنہوں نے جہاز سے اپنے آپ کو بانگ دیا تھا اور انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کی جنین پر کب جا کر لیا گیا میں وقتی کر طور پر کسی طرح بھی اس پر کھلا عاروپ میں لگاؤں گا وہ عاروپ چاہے جس طرح بھی لگے ہوں چاہے وہ کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی لیتا ہو اگر اس طریقے کی کسی کے خلاف اگر عاروپ لگتے ہیں اور شکایت کرتا یا دیسے یوگی جی کے پاس آتا ہے تو انہوں نے کوئی بکتگر طرف سے اس معاملے کی کوئی شکایت نہیں کی تھی انہوں نے ان عادی واسیوں کے ہیتوں کی لڑائی کے لیے جو داکومنٹس انہوں نے دیئے تو ان داکومنٹس کے ساتھ ساکشوں کے ساتھ انہوں نے مکہ منتری جی کو شکایت کی تھی معاملے کی جہاچ کے لیے اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ این چناؤں سے پہلے جو نگر پالی کا کہ جو ابھی چناؤں ہونے ہیں اس سے ٹھیک پہلے اگر کچھ چار یا پانچ دنوں پہلے اگر یہ باق سامنے آتی ہے پورے معاملے کی جہاچ ہو کر اس کو کلین چھٹ دے دی جاتی ہے تو اس سے طور پر کچھ شنکہ اس میں ہو رہی ہے اور پارٹی سپریلی ہم اس معاملے کو پورٹ میں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی جانس ریپورٹ آ جائے تو سرکار کو اس کو دبا کے بیٹھنا چاہیے تھا گیا اور جہاں تک چناؤ کی بات ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی جے پی خود ہارنے کے لیے بھوپیش بگیل کو کلین چھٹ دے رہی ہے اب یہ تو آپ کو سوئی بھوپیش بگیل جی اور سری رمن سن جی بتا پائیں گے کیونکہ آپ اس میں کیا ساڈ گھارٹ ہوئی ہے ہر وقت پہ آروپ ہمیں لگتے آئے ہیں چونکہ یہ یہاں لوگوں کی آپس کے سیٹنگ ہے ہم لوگوں کی آپس کے ساڈ گھارٹ ہے یہاں پہ ساڈ گھارٹ نکائے چناؤں میں نکائے چناؤں میں بی جے پی کے سامنے کونگر کھڑی ہوئی ہے بپکشی پارٹی کے طور پر اور ان کے نیتا کو کلین چٹ دے کر کیا وہ خود ہارنا چاہتے ہیں جی نہیں میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی کہا کہ اس میں کوئی شنکہ مجھے لگ رہی ہے اور شنکہ مستی طور پر جب یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ نیائے لیے سے ہی ہمیں اس معاملے میں نیائے ملے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود ہی سب سامنے آ جائے گا سویچن سندرانی جی کچھ سانٹ گانٹ ہے آپ نے بھوپیش پگیل جی کے ساتھ کچھ کیا ہے کیا ایسا دیکھیں کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ جوگی جی سے ہماری سارٹ گانٹ ہے اور جوگی جی کی کانگریس کہتی ہے بھوپیش بگیل جی سے ہماری سارٹ گانٹ ہے دیکھیں ہماری کسی سے سارٹ گانٹ نہیں ہم تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرداؤں کے دم پر پارٹی کو چلاتے ہیں یہ دونوں کی لڑائی اپنے افتیتو کو بچانے کے لیے ہیں دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ عارف لگاتے ہیں بھوپیش بگیل جی پہ بھی جو جمین کا معاملہ کا عارف لگایا وہ بھی عزیز جوگی جی کی کانگریس پارٹی نے لگایا دونوں ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں ایک ہی پارٹی کے سب جانے پہچانے چہرے ہیں اب بگیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا قویٹ رسکار نے جانچ کرائی بڑا جلدی آپ نے جانچ کرائی چھٹی کے دن عدکاریوں کو بھیج دیا اور بھی معاملے ہیں چھتیس کل میں جن کی جانچ آپ نہیں کراتے دیکھیں دیکھیں اگر ہمیں بھوپیش بگیل جی کے پرٹی کوئی ویٹسی کا دربانہ ہوتی تو جانچ رپورٹ رٹکا دی جاتی جانچ رپورٹ میں ویلم کیا جاتا لیکن ایک لکھت شکایت ملی اس کے اوپر سرکار نے جانچ کرائی اور جانچ میں وہ نردوش پائے گے تو نردوش بتایا گیا اور کیا نیتین بنفالی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نے کوئی شنکہ ہم کو ہوتی ہے کیا ہم لگ رہی ہیں نکاح چنانوں میں خود ہارنا چاہیں گے ہماری مقابلہ کانگریس پارٹی سے ہے وہاں تو جو گی کانگریس ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ بھوپیش جی کے بھوپیش جی کا شیطر لگا ہوا شیطر ہے اور وہاں پہ بھوپیش جی پوری طرح سے ڈیٹے ہوئے اگر ہم لوگوں کی سرکار باردرشیتہ سے کام نہیں کرتی تو کہیں نہ کہیں یہ جانچ ریپورٹ کو پھلال روک دیتی لیکن چونکہ سرکار باردرشیتہ سے چلتی ہے نسبقشتہ سے چلتی ہے اور ہم لوگ کسی بھیتیگت دیٹاؤں پہ آروپ پرتیاروپ یا بھیتیگت ہم لوگوں کو اٹھا کر راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہمارا کسی سے سانڈ گاٹ نہیں ہے نہ جوگی جی سے سانڈ گاٹ نہیں ہے نہ ہی بھوپیش بگیش جی سے سانڈ گاٹ نہیں ہے یہ دونوں اپنی پارٹی چلائیں اپنی اپنی راجنیتہ کیرن میں ہی دائیت بھوپیش بگیش کیوں لگتا ہے اور جو آزم نے پرسکار پرسکار مکہ منتری اپنی جانچ کرائیں اپنے بیٹے کے خاتوں کی جانچ کرائیں دعوات کی جانچ کرائیں یہ مدد پہلے سے ہیں آج سرکار کو سینگ پھولنا چاہیے آپ نے ایک معاملے کی جانچ کرا کے کرانے گھتے پٹ کرانے مائی دائیگ جی آپ تو کلین چٹ آپ کو ملی ہے آپ سرکار کا دنیواز کے بیٹے بیٹے دیکھے ایسا ہے یہ پوری طریقے سے ایک وقت بیٹھ کر کے جس طریقے سے لوگوں کو شکہانی بتانا چاہوں گے کہ ایک کے پاس میں ایک روٹی تھی اس نے آدھی روٹی ایک طرف اور ایک طرف آدھی روٹی رکھی کبھی اس کو چھوٹا کرتا کبھی اس کو رمان سنگھ بھی کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جب ان کا من ہوتا ہے تو جوگی جی ان کے کام خائدے کیا ہے یہ مقتب دیتے ہیں جب ان کا من ہوتا ہے تو کانگریس کی طرف میں اور دونوں طرف کے دیچ میں لڑائی کروا کر کے وہ اپنا راج نیتک اُددیش اور رانیتی کلو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے کلین چیز دیا سوال اس بات کا ہے کہ ہم نے جلدی کاروائی کر دی سوال اس بات ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری جان کی آمیدن کی شکایت کانگریس پارٹی کے دوارہ کسی میں جان شروع تک نہیں ہوئی پر ایسی کون سی وجہ تھی جوگی جی پر تک سنڈے کے دن پہ چھوٹی کے دن پہ پورا ناب جوگ کرا دیا رون نیو ایکٹ میں پکشکار کو سوچنا نہ دیا جائے اس کی جتی اپس ستی نہ ہو تب تک جان نہیں ہوتی چلی آپ نے جان چرا لیا اب جب کچھ رہے گا تو ملے گا اب آپ اس میں بھی اپنے کالر کھڑی کر کے اپنے آپ کو اپنی پیس خطہ بانے کا سوچ رہے کی کانگریس پارٹی طرف سے تینک یو دیا جائے واسطہ میں یہ پرائیما فی تھی اس کیس چینے کے بات کہتے بھائی ہم نے پکش میں کر دیا تا کی دوسرے پکش سے اٹیک ہوتا رہے اور یہ اپنی گردن بچاتے رہے آج تک انہوں نے انتاغ ماملے میں داماغ کی وائس ٹیسٹ کیوں نہیں کرائی امید جوگی کی وائس ٹیسٹ کیوں نہیں کرائی منتور رام اپنی طرف سے میں اپنا اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر بھوپیش پگیل کے خلاف جانچ بیٹھائی شاید اس لی بھی بیٹھائی کہ جو آروپ ہیں ان میں کچھ باستوکتہ ملتی ہے تو پھر ایک بڑا سیاسی مددہ یہ جانچ رپورٹ کے بعد ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ایک چھوٹ سا بریک لے رہے چرچہ لگاتا جاری ہے چلشی کیامرہ اور روپا طولیڈو پریمیم تھرمل پورے پریوار کے لیے جن کے دلوں میں ہے کچھ کر دکھانے کا جنون اور آگے بڑھنے کی چاہت وہ رہتے ہیں زندگی کے دنگل کے لیے ہر پل ریڈی پھلوانی تو پھر چھوڑے کریں ماری چھوڑیاں چھوڑے سے کم ہے کہ آتما بشواف کی نئی طاقت سہارا انڈیا لائف انشورنس کے ساتھ یہ ہے سندر یہ اور یہ ان کی بہن ایشور دونوں غضب کی خوبصورت ساندر یہ پرمپراؤں کا پالن کرنے والی وہ ایشور یہ ہے بنداز وانو بی ٹائپ گرل سمیں کے ساتھ ساتھ ساندر یا چمک نی لگا چہرہ اور ایشور کے چہرے پرائے ڈل نس کا پہرہ تحریف ساندر یا کی بڑھی ایدھر ایشور یا کا میک بڑھ اب بنداز گرل ہو چکی تھی پریشان کیونکہ وہ کرتی تھی صرف کیمکل سے بنے بیوٹی پروڈکٹ کا افتما پتنجلی ساندر یا سوچھا کی پرائیسی سندر تا کیلئے پتنجلی ساندر یا سب سے اچھا ہے پتنجلی آپ کے لئے لائے ساندر یا فیس واش ایٹی ایجنگ کریم سورن کانتی کریم بڑی لوشن اور سوپس پتنجلی ساندر یا کو اپنائے خوبصورت پچھا دیزائن ایجنگ 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 ساندر بلانکٹ مہی ہے ساندر بلانکٹ کے دنا آپ کی لائف ساندر ادھوری ہے ایجنگ بلانکٹ فر ساندر ہوم فیم دیتا زیادہ پھول اور کلیاں دلہنی فسنوں پر میں تو میشہ فیم کا چھڑکا کرتا ہوں آپ 20 مگا پکسل مونلائٹ کیمرا پرپک سلتی بیو بی 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 رنکا گیہوں کا آس شیش تمو سکتا آیوڈی نمگ پروٹین سے بھرپور انپولیس ریلیٹرال ڈھالے اور دو ورش پرانا اصلی با چمتی چا موسیقی 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 یہ تمام چیزیں کہیں جو کرن مائی نائک نے ان میں یہ ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ کئی ایسے مدے ہیں جن پر بہت گمبیرتا کے ساتھ جانچ کی ضرورت تھی وہاں جانچ کیوں نہیں ہوئی ان میں ایک انتاگڑ کا معاملہ اس لیے بہت گمبیر ہے کیونکہ اس میں سوال لوک تندر پلے کر اٹھے تھے دیکھے اہاں کرن میں نائک جی نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ ایک روٹی کے دو ٹگڑے ہیں اور کبھی اس کے طرف چھوٹی تو کبھی اس کے طرف چھوٹی اور دکٹر رامن سنجی راجنیتی کرتے ہیں دیکھے راجنیت ایک راجنیتی کرتا ہے یہ لوگ اس روٹی کی طرف نہارتے کیوں ہیں کیوں اس بھلاوے میں رہتے ہیں میں تو کبھی 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 روٹی آپ جہاں آپ کی میں وہی پتلا ہوں مجھے بولنے جیسے میں یہ امتاگر کی بات تھی آپ نے بھوپیز جی کے ماملے میں شروع کی میں بھلاوے ایک 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 آپ کی بات کی بات روح راج نیتی کرتا راج نیتی کرتا ایک ایک ماملہ ہے ایک ماملہ ہے آپ کو بات دوسرے کو نیچہ تکھانے کا کام کریں ہم سوا کریں ہم سوا کریں ہم دوسرے تیسرے نمبر کی لڑائی لگ نمبر ہم آپ کے بھولاد میں آنے والے نہیں مددے کی پاس کوئی معاملہ نہیں اپھا رہی ہے یہ 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 ساری بات اگر ان کے پاس تکیات پہ پہ تکیات بیانات راجنیتی راجنیتی یہ سمجھ میں آ رہا ہے دوسری پارٹیوں کو کوٹ بھروسہ نہیں ہم جانت پہ انتہگر ماملے کو لے کر کوٹ میں جائیں یعنی کی بڑے معاملے پر آپ کو نیائے چاہیے تو پھر کوٹ کی شرن میں آپ جائیے اور جہاں پر راجنیتی سکتی ہے اس کی جانت سرکار کرا لے گی اور جنبی کرا لے گی آپ کی آواز میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی آگے ضرور دیکھئے پرائم ٹائم